ان کے دیوانا ظاہر ہے کہ سر پھٹ گیا بھیجا پھٹ گیا وہ شہید ہو گئے ان کا خون نہاق بہت گیا لیکن آپ نے اس سے کچھ سبق لیا اس کو غصہ آیا خدا پر قتل کیا حابیل کو غصہ آیا خدا پر قتل کیا حابیل کو جس پر غصہ آیا اس سے نہیں بولا جو بے خطہ تھا اسے مارا تو کہیں گے خدا ملے کہا جو ہم اسے مارے یاد اللہ نہیں ملا تو اللہ والے کو مارا جب رسول نے لا الہ الا اللہ کہا تو لوگوں کو غصہ آیا خدا پر خدا ملانی تو قتل محمد کے لیے آئے محمد کو علی کی وجہ سے قتل نہ کر پائے تو علی سے لونے آئے علی کو زیر نہ کر پائے تو حسین سے لونے آئے حسین سے لونے آئے حسین سے لونے آئے حسین سے لونے آئے علی 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 موسیقی 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 یہ ہدایت و ذلالت کی کشمکش کی داستان ہے یہاں سے حق و باطل کے مارکے کا اوریجن ہو رہا ہے اتداء ہو رہا ہے زمین پر پہلا خون ناہاگ گرا ہے اس کے پہلے زمین کا دامن صاف تھا بلکل کوئی دھبا نہیں تھا خون کا اس پر پہلا بے گناہ کے خون کا دھبا زمین پر پڑا تک نبی کا بیٹا قتل ہوا اور محبت خدا میں مارا گیا اور روایت بتاتی ہے کہ آدم قبر پہ آئے حویل تھی قرآن میں پورا واقعہ لکھا وہ ہے جس کا جس چاہے وہ پڑھ لے کہ بھی کیا ہوا ہو کہ اس طرح ایک جانور آیا اس میں لڑے آپس نے ایک نزوسیوں کو مات ڈالا پھر اس نے اس کو زمین کھوٹ کے دفن کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ کام ہوتا ہے اس طرح تو انہوں نے زمین کھوٹ کے اس کو دفن کیا بارا وہ قبر حابیل بنی اور جا قبر حابیل بنی تو حضرت آدم وہ جب اطلاح ہوئی تو آئے تو حدیث میں ہے کہ بیٹھ کے بیٹے کی قبر پر روئے ظاہر بات ہے کہ اولاد تھی بیٹا تھا تو باپ کے دل میں بیٹے کی محبت فطری ہوتی لینہ بے آدم نبی تھے اللہ کے خاص بندے تھے منتحب کردے فروردگار تھے آن کے بیٹھ کے اپنے بیٹے کی قبر پر آسو بہا ہے اور اس کے بعد جب اٹھے تو قاتل پر لانت کرتے بھی اٹھے اتفاق سے آدم دونوں کے باپ تھے شہید کے بھی باپ آدم ہی تھے قاتل کے باپ بھی آدم ہی تھے دونوں کے باپ آدم تھے سمجھدار لوگ کبھی کبھی اپنی جائدات زندگی میں باٹھ دیتے ہیں کہ بعد میں جھگڑا نہ ہو کہ یہ گھر ہم لیں گے وہ کوٹھی ہم لیں گے وہ کاروبار ہم لیں گے لہذا جس کو جو دینا ہے وہ زندگی میں دے دلا کے ہدم کرتے ہیں تاکہ ہمارے بات بھئی یہ تمہیں مل گیا ہے تم اس میں رہو یہ ہمیں مل گیا ہے ہم اس میں رہیں تو آدم بھی بڑے سمجھدار باپ تھے انہوں نے اپنی میراز زندگی میں باٹھ دی کہ شہید کے حصے میں آسو آتے ہیں ساتھ کے حصے میں جائے ہیں آپ کو ڈیلی 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 ڈ اب اکثر رویشتہ رہم کیونکہ مجلے سے پلتے رہتے ہیں لیے ہم سے اکثر یہ سوال ہوتا ہے کدھنا ہے والا ہم لوگ قابیل کی نسل میں ہیں قابیل کی تو اصلیت یہ ہے کہ نہ ہم حابیل کی نسل میں ہیں نہ قابیل کی نسل میں نہ قابیل کے کوئی نسل چلی نہ قابیل کے کوئی نسل چلی آدم کی اور اولادیں ہوئیں اور بیٹے ہوئے ان کی نسلیں چلیں ان سے ہم لوگ ہیں اور یہ بھی دشمنان اہل وید کی روایتیں ہیں کہ آدم کے بیٹے بیٹی میں شادی ہوتی تھی ایسا بھی نہیں ہے اللہ نے جیسے حضرت عباہ کو حلق کیا ہے ویسے آدم کی اولادوں کے واسطے بھی اس نے بینیا خلق کی جب معصوم کے سامنے یہ بات گئی اہل وید کے دشمنوں نے یہ اڑا رکھی تھے جب علم نہیں ہوتا تو جو سمج میں آتا ہے جاہل ملہ میاں یقین مانیے اسلام ملہ کی جہالت کا مارا وہ ہے آپ کچھ سمجھ میں تو آیا نہیں کہا ایک بیٹا ہوتا تھا ایک بیٹی ہوتی تھی شادی کر دیتے یہ تو معاملہ یہ ہے کہ پیتل کہتے ہیں آپ سونا بیچ رہے ہیں سونا کہتے ہیں پیتل بیچ رہے ہیں اور جاہل لوگ بھی جارے ہیں جنہوں نے زندگی میں دیکھا نہیں وہ سونے کے پیسے دے کے پیتل لے رہے ہیں سونے کے پیسے دے کے چھمکتا وہ پیتل خرید رہے ہیں اب یہ راز کھلے گا کب جب کسی جوہری کے پاس آپ لے کے گئے ہیں اور اس نے دیکھا اور اس نے کہا ہرے بھی یہ پیتل ہے سونا کہا ہے دیکھو وہ لے کے گئے تھے کہ بھئی یہ سونے کا کڑا ہے یہ مثلا دس ہزار روپے کا ہے معلوم ہو دس روپے کا بھی نہیں دس ہزار تو بڑی چیز ہے وہ دس روپے کا بھی نہیں ہے کہا پھیکو دس روپے کا بھی نہیں ہے پیتل ہے یہ تو پتہ جب چلتا ہے جب وہ ٹچ سٹون تک جائے کسوٹی تک جائے جوہری تک جائے تب پتہ لگتا ہے ابھی اپنے لوگوں نے پوچھا کہ نسل کیسے چلی انہیں کہاں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی شادی ہو جاتی تھی ہوتا 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 اور جب یہ مسئلہ چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آدم کیاں ایک بیٹا ایک بیٹی ہوتی تھی ان میں شادی ہو جاتی تھی تو روایت میں ہے کہ حضرت تکیہ لگائے تشریف فرماتے مثل میں تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرماتے تو ایک دم چہرے پا غضب کی آسا پیدا ہو گئے اور آپ اٹھ کے بیٹ گئے اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم خدا سے اس بہیائی کی تبقہ رکھتے ہو کہ بہن بھائی میں شادی کرا دے جملے سنیا گا فرمایا کہ کیا تم خدا سے اس بہیائی کی تبقہ رکھتے ہو کہ وہ سگے بہن بھائی میں شادی کرا دے اب تو اس کی حواظ گم ہو گا چھپ ہو گیا وہ